بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ساتمی صدی عیسمی کے دوران یمن کے شہر سنا میں ایک دیوانہ اور مجنو شخص رہا کرتا تھا جس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی یہ سہراؤں میں گھومتا پھرتا اور راتوں کو قبروں سے ہڈیاں چراتا آج دنیا اس شخص کو عبداللہ الحضرت کے نام سے جانتی ہے دنیا کی سب سے بڑی خطرناک اور مشہور کالے جادو کی کتاب کتاب العزیز جسے نیکرو میکون کا نام دیا گیا ہے اس کتاب کو دا بک آف بیٹھ بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے پڑھنے والا ہر شخص انتہائی عجیب و غریب اور دردناک موت کا شکار بنتا ہے جس میں خود اس کتاب کا مصنف عبداللہ الحضرت بھی شامل ہے دوستو تاریخ میں عزر بہت سے حکمرانوں نے کئی مرتبہ اس کتاب کو جلانے اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے تاہم ہر مرتبہ کچھ ایسے افراد کے باعث دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی ہے آج اس کتاب کے چند ہی نقص کے باقی ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے اجائب گروہ میں محفوظ ہیں کون تھا یہ عبداللہ الحضرت یہ خطرناک کتاب اس کے ہاتھ کیسے لگی اور اس کا انجام کیا ہوا یہ باتیں ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو عبداللہ الحضرت کا نام شاید آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو اہل مغرب میں اسے اپنی کتاب نیکرونو میکون کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے اتنی شہرت کی مشہور زمانہ کمپنیا مارول نے اپنی ایکنومکس میں عبداللہ الحضرت کے نام پہ ویلن تخلیق کر رکھا ہے اس جادوگر کی داستان کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ساتویں صدی عیسویں میں جب خلافت بنو اومیا کا ابتدائی زمانہ تھا جب یمن کے شہر سنا میں یہ عجیب و غریب اور پر اسرار شخص رہا کرتا تھا لوگ عبداللہ الحضرت نامیس آدمی کو اس کی سروپہ باتوں اور خلاف معمولی عدوار سے باعث دیوانہ یا پاغل خیال کرتے تھے لیکن اس پاغل شخص کو نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی یہ کئی کئی دن بھوکا پیاسا سفر کرتا رہتا رنگستان میں قدیم خندرات کی خدائی کرتا ایک مرتبہ عبداللہ الحضرت نے دنیا کے قدیم شہر بائبل کا سفر کیا اس کے باوجود یہ اپنی منزل کو نہ پا سکا دوستو مایوسی کے عالم میں عبداللہ الحضرت سہرہ کے اس خالی حصے میں جا پہنچا جہاں انسان تو کیا جانور بھی نہیں پائے جاتے سہرہ عرب کے اس بنجر اور ویران حصے کو ربی الخالق کے نام سے پکارا جاتا ہے اس غرم ترین سہرہ میں زندگی اور موت سے مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ الحضرت ہزاروں سالوں سے ریت میں دفن شہر عرم تک جا پہنچا اس شہر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے یہ قومیات کا بسایا ہوا شہر تھا جو اپنے دور کی انتہائی ترقی آفتہ اور طاقتور ترین قوم تھی البتہ شرک اور بد پرستی جیسی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر خدا کی عذاب کا نشانہ بنی شہر عرم کی خندرات کا متعلیہ اور معاینہ کرنے پر عبداللہ الحضرت کا تعرف قومیات کے دو قدیم ترین دیوتاؤں سے ہوا ان دیوتاؤں کے نام یوکو سکوت اور یوتولو عبداللہ الحضرت نے صدیوں سے دفن ان بتوں کی عبادت کی اور ان خندرات سے ملنے والی عجیب و غریب تحریروں کو اپنے ساتھ لے آیا اس کے بعد عبداللہ الحضرت ایک عجیب سی کیفیت میں رہنے لگا ہر وقت مختلف خیالوں میں خویا رہتا عبداللہ الحضرت مدخوشی کی حالت میں اپنے اوپر منتقب ہونے والے خیالات تحریر کرتا اس کے بعد کتاب العریف میں بیان کیا ہے دوستو الحضرت کے مطابق یہ کتاب اس نے خود تحریر نہیں کی بلکہ شہر عرم سے ملنے والے دو بتوں نے اسے خوابوں اور خیالوں میں ظاہر ہو کر کتاب لکھوائی ہے دوستو عبداللہ الحضرت نامی شخص کی موت بھی انتہائی حیرت انگیز بیان کی جاتی ہے قرون وسط کی معروف ابن خلقان لکھتے ہیں کہ اپنی موت سے قبل عبداللہ الحضرت دمشق میں رہائش پذیر تھے ایک دن اپنے کالے علمیات میں مصروف تھے دو غیر انسانی مخلوقات اس کے سامنے ظاہر ہوئیں یہ جان بچانے کے لئے اپنے گھر کے باہر کو نکلا ان مخلوقات نے عبداللہ الحضرت کا پیچھا کیا اسے دمشق کے بزار میں دبوچا اور دن کی روشنی میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ابن خلقان کے مطابق اس وقت بزار میں لوگوں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سب لوگ بت بن کر الحضرت کا تماشا دیکھتے رہے عبداللہ الحضرت کی موت کے بعد کتاب کی دستاویز ایک مسیحی شخص کے ہاتھ لگی وہ اسے اپنے ساتھ قسطسطنیہ لے گیا سن نو سو پچاس آئیسوی میں کسی ناملوم شخص نے اس کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا اور یہاں سے اسے پذیرائی ملنا شروع ہو گئی دوستو اس کتاب کے حیرت انگیز اثرات کو دیکھ کر قسطسطنیہ کے بڑے پادری مائیکل نے اس کتاب کے تمام نسخے جلا دیئے اور اسے تحریر کرنے اور پڑھنے پر پابندی آئد کر دی اس کتاب کے لاتینی ترجمے یورپ کے مختلف علاقوں میں گردش کرتے رہے سن بارہ سو باتیس آئیسوی مسیحی پاپ گلوگوری دی نائنٹھ نے اس کتاب پر سخت پابندی آئد کر دی اور اسے پڑھنے والے اور اپنے ساتھ رکھنے والے موت کے احکامات جاری کیے اگلی چند صدیوں تک یہ کتاب گمنامی کے اندھیروں میں گرک رہی یہاں تک ملکہ الیزبت اول کے اس درباری جادوگر جان ڈی کے ہاتھ کتاب کا ایک نسخہ لگا اور جان ڈی نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کر دیا تاہم یہ کتاب کبھی شائع نہیں ہوئی بلکہ جان ڈی نے اسے اپنے پاس رکھا جان ڈی ملکہ کا قریبی فرد اور امیر ترین شخص تھا دوستو اس کے باوجود جان ڈی کی موت غربت اور لاچاری کی حالت میں ہوئی آج جو کتاب دنیا کے مختلف اجائب گروہ میں مجود ہے اس کے رائٹر ایچ پی لوف کرافٹ تھے اس کے مطابق انہیں کتاب کا ایک یونانی نسخہ کسی جلی ہوئی لائبریری سے ملا تھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لوف کرافٹ نامی یہ رائٹر اپنی موت سے قبل انتہائی ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا تھا تاہم اکثریت کی رائنے لوف کرافٹ نے نیکرونومکن نامی اس کتاب کو کتاب العریف کا نکل بنانے کی کوشش تو کی ہے تاہم یہ حقیقت میں کتاب العظیف نہیں جبکہ بعد مورخین کے مطابق کتاب کا حقیقی نسخہ عبداللہ الحضرت کے سوا کسی کے ہاتھ نہیں لگا دوستو اگر آپ کو یہ ہماری تاریخی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ